آٹھ فروری کو الیکشن کرانے پر صدر اور الیکشن کمیشن کے اتفاق سے متعلق مشاورتی اجاز کے منٹس سپریم کورٹ میں پیش صدر کے دستخط نہ ہونے پر سامات میں وقفہ چیف جسٹس نے اٹینیر جنرل سے پوچھا صدر مملکت کے دستخط کہاں ہے پہلے دستاویزات پر صدر سے دستخط کرا کے لائے پھر کیس سنیں گے ہم نہیں چاہتے کسی بھی قسم کا ذرا سا بھی شائبہ ہو جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ آئین کے مطابق صدر نے انتقابات کی تاریخ دینی ہے اٹینیر جنرل نے کہا کہ صدر مملکت سے دستخط کرا لیتے ہیں چیف جسٹس نے کہا صدر کے دستخط کرا لائیں تو پیغام پھیج دیے جائے گا لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں تو نہیں ملی کون نہیں چاہتا کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہو سینیٹر اسحاق ڈارکہ سینیٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کہا کہ ہم نے الیکشن زیادتی پر وائٹ پیپر ایشو کیا تھا پینتیس پنکچر والی بات جھوٹی تھی آئین کہتا ہے نوے دنوں میں الیکشن ہو آئین کی باقی شکم بھی سامنے رکھنی ہے الیکشن تاریخ کون دے گا اس کا حل ضروری ہے یہ مسائل تب بیدا ہوتے ہیں جب ایسی قانون سازی آئین سے متصادم ہو اوپوزیشن لیڈر سینیٹر شہزاد وسیم کا سینیٹ اجلاس میں خطاب کہا کہ اب الیکشن کا وقت آ گیا ہے الیکشن یوم حشر بھی ہوتا ہے اور یوم احتساب بھی ہمارا موقف رہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن آئینی تقاضہ ہے الیکشن تاریخ کا اعلام خوش آئند ہے سیاسی افق پر چھائے بے یقینی کے بادل چھٹنے کی امید ہے تمام شراکتداروں اور چیف جسٹس کے فیصلے کو سرہتا ہوں منصفانہ انتخابات اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے انتخابات منصفانہ اور لیول پلائنگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے مزدور بھی جانتا ہے کون کس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ ہے مسلم نیگ نون کے رہنما جعوید لطیف کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہا ایک شخص جیل میں ہے لیکن اس کو فائی سٹار ہوتل کی طرح سہولیات دی جا رہی ہیں جیل کے تمام قیدیوں کو بھی اسی طرح کی سہولیات دی جائیں کئی پہلوانوں کو اکٹھا کر کے نواز شریف کے خلاف کھڑا کیا جاتا رہا ہے بولے جیل بھی جاتے رہے ہیں لیکن کسی قیدی کو فائی سٹار ہوتل جیسی سہولیات ملتی نہیں دیکھیں نون لیگ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ کسی سیاسی جمارت پر پاوندی نہیں ہونی شاہیے الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری کی تاریخ تو تجویز کی ہے مگر کیا الیکشن ہوں گے کیا یہ نگرہ حکومتیں الیکشن کی تیاری میں ہیں رہنما پی ٹی آئی شویب شاہین کے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگوم کہا کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہونے کے تیرہ ماہ بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں صدر پاکستان نے تاریخ تجویز کی اس کے باوجود الیکشن نہیں ہوئے آئی ایم ایف مشن کے ساتھ تکنیکی مذاکرات کا پہلا اجلاس آج ہوگا ایف بی آر کی جانب سے عمل درامت رپورٹ پیش کی جائے گی آئی ایم ایف شرط کے مطابق ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی رپورٹ تیار جولائی سے ستمبر انکم ٹیکس ریفرنز ادائیگیوں کا ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ شئر پلان کے مطابق انکم ٹیکس ریفرنز ادائیگیوں میں بتدریج کمی کی جا رہی ہے قرص پروگرام میں رہتے ہوئے ایف بی آر نے پہلی سے ماہی کے دوران ٹیکس چھوٹ نہیں دی ایمنیسٹری سکیم بھی مطارف نہیں کرائی گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر بڑھنے کا سلسلہ جاری آج مزید ستاون پیسے اضافے سے ڈالر کا بھاؤ دو سو چوراسی روپے ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مضبط رجحان ہنڈرڈ انڈیکس ترپن ہزار کی سطح اوبور کر گیا ستائیس روز بمباری کے بعد غزہ شہر کا ٹینکوں سے محاصرہ اسرائیل نے چاروں طرف سے گھیر لیا فلسطینیوں کا قتلیان تیز ہونے کا قدشہ بمباری بھی جاری شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار دو سو ہو گئی چوبیس ہزار فلسطینی زخمی جبالیہ کیمپ پر ایک اور حملے سے تیس اور البریج پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے انتیس فلسطینی شہید رہائشی امارت پر بم گرنے سے بھی پندرہ افراد جام بھگ خان یونس میں گھر پر بمباری فلسطینی ٹی وی کے صحافی محمد ابو ہتب اور ان کی بیوی بیٹے اور بھائی سمیت گیارہ اہل خانہ شہید ہو گئے ایک اور صحافی محمد البیاری بھی حدف بنا دیے گئے چجائیہ علاقے میں گھر پر بمباری سے نو اور الزیتون کے علاقے میں حملے میں تین بچوں سمیت چھ افراد شہید کیے گئے غزہ کے واحد کینسر اسپتال میں علاج بند ہونے کے سبب چار مریض سسک سسک کر دم توڑ گئے مقاسد اسپتال پر چھاپا اسرائیلی فوج مریضوں کو بھی اٹھا کر لے گئی لبنان کی سرحت پر بھی بمباری پانچ لبنانی شہید حماس کا اسرائیلی فوج پر بڑا حملہ چھ ٹینکوں سمیت نو فوجی گاڑیاں تباہ اسرائیلی افسر سمیت حلاقت انیس ہو گئی مزاہمتی تنظیموں کا اسرائیلی فوج کی بٹیلین کے ہیڈکورٹر پر بھی دھاوا شیبہ فارمز کے علاقے میں بٹیلین پر ڈون حملے سے جانی نقصان کا دھاوا القصام کا لبنان سے شمالی اسرائیل میں راکٹ حملہ اسرائیلی علاقے کریات شمونہ میں بارہ راکٹ فائر کیے گئے ہر طرف آگ ہی آگ حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کی انیس فوجی چوکیوں پر حملے حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ آج نماز جمعہ کے بعد اہم خطاب کریں گے القدس کی آزادی کے لیے شہید اور محاذ جنگ پر موجود افراد سے متعلق اہم بیان متوقع یہ پریس جیکٹ صرف علامتی ہے یہ کسی صحافی کو تحفظ نہیں دے رہی غزہ میں ایک کے بعد ایک صحافی کو قتل کیا جا رہا ہے فلسطینی صحافی سلمان البرشیر کے ساتھ ریپورٹر کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل پر جذبات بے قابو ریپورٹنگ کے دوران اپری پریس جیکٹ اور ہلمٹ اتار پھینکے نیوز چینل کی مذبان بھی رو پڑیں اسرائیلی مظالم نے غزہ پر قیامت ڈھا دی جبالیا کیم کے ابو حسین سکول پر اسرائیلی حملے کے خوفناک مناظر غزہ میں ملبے تلے سے زندہ نکالے جانے کے باوجود باپ نے بیٹے کو دیکھے بینا اسپتال جانے سے انکار کر دیا غزہ کے الشفہ اسپتال میں سرجری کے بعد تین دن سے پڑی بچی کی شناک نہ ہو سکی غزہ کے البریش کیمپ پر ملبے سے زندہ نکالی جانے والی بچی نے خود کو مردہ تصور کر کے اہل کاروں سے سوال کیا کہ کیا وہ اس کو قبرستان میں جا رہے ہیں اسرائیلی انسانی حقوق کا کارکون یہود اشاول بھی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں معصوم پلسینیوں کے قتلیاں پر پھٹ پڑا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن آج ایک بار پھر اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں امریکی ایوان نمائنگان میں ریپبلکنز کا چودہ اشاریہ تین ارب ڈالرز مالیت کا اسرائیلی امداد کا بل منظور سعودی ارب میں خادمین، ہرمین، شریفین اور ولی اہد کے حکم پر غزہ کی امداد کے لیے وہیم کا آغاز تمام مساجد میں جمعے کے خطبات فلسینیوں کی امداد کے موضوع پر ہوں گے متحدہ ارب امرات کا کہنا ہے غزہ جنگ کے علاقے میں پھیلنے کے خطرات حقیقی ہیں انتہا پسند ڈوپوں کے صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے خطشات ہیں اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں، وہ قابض ہے روس کا دوٹو اکیلان کہا کہ قوام متحدہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں زمینی کارروائی کا منڈیٹ دے بہران پھیلنے سے روکنے اور صفارتی حل کے مطالبے پر زور برطانیہ کی حزب اختلاف لیبر پارٹی کے سابق سربرا جیرمی کاربن کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اور امریکی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو شرمانی چاہیے جو غزہ میں تباہی پر تماشائی بنی ہوئی ہے ہم غزہ میں انسانی علمیاں ہوتا دیکھ رہے ہیں غیر قانونی تاریکین وطن کی واپسی کے لیے کریک ڈاؤن کا تیسرا روز مختلف شہروں میں غیر قانونی مقیم افراد کی تلاش کے لیے آپریشن کراچی کے سوراب گوڑ سے بچے سفراد زیر حراست ہولڈنگ کیمپ منتقلی سرگودہ میں دو سو چوالی سفراد کو ہولڈنگ کیمپ پہنچایا گیا راجنپور کے کیمپ میں ارتیس رحیمیار خان میں دو سو سے زائد خاندان مقیم گزشتہ چوویس گھنٹوں میں انیس ہزار تین سو چوالیس افغان شہری تورخم کے راستے وطن واپس لوٹ گئے صرف چودہ سال سے بڑے مرد اور خواتین کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں سماغ کا سلسلہ جاری دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر سماغ کے باعث شہریوں کو مشکلات سگودہ میں سماغ کا باعث بننے والی اینٹوں کے اکیس بھٹے تین فیکٹریان سیل دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانے طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک لازمی پہننے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ بھارتی ادار الحکومت نئی دلی کی فضا زہریلی ہو گئی فضائی آلودگی کے سبب سانس لینا آسمان دھوے کی ایک موٹی تہمیں چھپ گیا اور آلودگی کی سطح روان موسم میں پہلی بار انتہائی سنگین کیٹیگری میں ریکارڈ کی گئی نئی دلی حکومت نے فضائی آلودگی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے نئی دلی میں گزرشتہ شام پانچ بجے تک ائر کالیٹی لیول چار سو دو تک مہنچ گیا تھا جو اس موسم میں درج کیا گیا سب سے زیادہ ایک یو آئی ہے موسمیاتی ماہرین نے اگلے دو ہفتوں کے دوران نئی دلی میں آلودگی کی سطح بڑھنے کا انتباہ جاری کیا ہے فضائی آلودگی کے سبب نئی دلی پنجاب اور ہریانہ میں تعمیراتی کاموں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ملک بھر میں موسمی انٹرینزا کی کیسز بڑھ گئے ویکسین کی قلت قومی ادارہ صحت نے سیزنل انٹرینزا کے بڑھتے کیسز پر ایڈبائزری جاری کر دی گزشتہ ہفتے ملک بھر میں تہنتیس ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے سب سے زیادہ سولہ ہزار نو سو مریض سندھ میں ریپورٹ ہوئے حکام کے مطابق ویکسین کی قلت کی وجہ قیمتوں کا تنازہ ہے جس کے باعث دو ملٹائنیشنل کمپنیز ویکسین نہیں مگوا رہی کراچی کے علاقے کورنگی میں دکاندار نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی دکاندار کے فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک اور ساتھی فرار ملوچستان کے علاقے پسنی کا سطولہ جزیرہ خوبصورت اور نایاب آبی حیات کا مسکن ہے یہ جزیرہ محفوظ سمندری علاقے کا درجہ بھی رکھتا ہے لیکن انسانی موجودگی کے باعث اس جزیرے میں کچھوں کی مقا خطرے میں پڑ گئی ہے جنگلی حیات اور محولیات کے فلم میکر سید حسنین رزا نے اسطولہ جزیرے میں ہونے والے کچھ غیر قانونی سرگرمیوں کو فلم بند کیا ہے جہاں پچھ سے نکلنے والے بیشتر کچھ پرندوں کو پکڑنے کے لیے بچھائے گئے جالوں میں پھنس کر مر رہے ہیں جسٹس ارفان سادت نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھا لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے حلف لیا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سولہ ہو گئی جسٹس ارفان سادت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے بنگلہ دیش میں کم اجرت کے خلاف جاری پور تشدود مظاہروں کے باعث ملک میں دو سو پچاس سے زائد گارمنٹ فیکٹریز بند کر دی گئیں احتجاج شروع ہونے کے بعد سے اب تک دو کارکن حلاق اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں پولیس کے مطابق مظاہرین دال حکومت ڈھاکہ کے مضافات میں غازی پور اور دیگر سنتی علاقوں کو درجنوں فیکٹریوں میں توڑ پھوڑ کی تھی پچاس میں سے چار یا پانچ فیکٹریوں کو جلا دیا گیا تھا ورلڈ کپ میں سفر جاری رکھنے کے لیے آج تیاری کل اہم مارکہ نیوزیلینڈ سے مقابلے کے لیے پاکستان ٹیم کی چنہ سوامی سٹیڈیم میں ٹریننگ نیوزیلینڈ ٹیم بھی سپہر پریکٹس سیشن کرے گی بینگلورو میں میچ کل پاکستانی وقت کے مطابق صبح دس وجہ شروع ہوگا میکمہ موسمیات نے کل بینگلورو میں بارش کی پیش کوئی کر رکھی ہے آئی سی سی نے نیوزیلینڈ سکوٹ میں تبدیلی کے منظوری دے دی ہیمسٹرنگ انجری کا شکار میٹھ ہنری کی جگہ کائل جیمیسن ٹیم میں شامل بھارت سری لنکا کو تین سو دو رنز سے شکست دے کر سیمی فانل میں پہنچ گیا محمد شامی نے پانچ اور محمد سیراج نے تین وقتیں لی بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ وقتوں کے نقصان پر تین سو ستاون رنز بنایا تھے شب منگل بانوے رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے پوائنٹس ٹیول پر بھارت چودہ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا ساؤت افریقہ دوسرے آسٹریلیا تیسرے نیزلینڈ چوتھر پاکستان پانچ میں نمبر پر ہے کرکٹ ورل کپ میں آج نیڈلینڈز کا مقابلہ آفغانستان سے ہوگا میچ لکھ نو میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ڈیٹھ بجے شروع ہوگا سیری لنکا کا پہلے بیٹنگ نہ کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا سابق پروکیٹر عبدالرزا کی پروگرام ہارنا مناہے میں گفتگو کہا سیری لنکا کی باولنگ بیٹنگ فیلڈنگ اچھی نہیں رہی اماد وسیم نے کہا پاکستان کی فیلڈنگ اچھی ہوئی ہے پاکستان انگلینڈ اور نیوزیلینڈ سے جیت سکتا ہے اماد وسیم نے کہا بھارت اور پاکستان کے میچ کا پریشر کچھ اور ہی ہوتا ہے محمد آمین نے کہا سب سے زیادہ سرمایہ آئی سی سی کو بھارت سے ملتا ہے کرکٹ ورلڈ کپ پر تجزی اور تفسروں کے لیے دیکھئے پروگرام ہارنا مناہے ورلڈ کپ کے دوران نوزانہ رات گیارہ بچہ کی ہیڈ لائنز کے بعد صرف جیو نیوز پر دورے بنگلہ دیش پر موجود پاکستان ویمن ٹرکٹ ٹیم آج آرام کرے گی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ونڈے سیریز کی ٹروفی کی رونمائی آج ہوگی تین ونڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل شیرے بنگلہ سٹیڈیوم دھاکہ میں کھیلا جائے گا دل کا رشتہ پاکستان میں رشتہ ٹیک کرانے والی تیز ترین ایپ بن گئی کراچی کی ثانیہ سے صرف سات دن میں سلمان کی صورت میں اپنے لیے جیون ساتھی منتخب کر لیا شادی ٹیپ آگئی اسی ماہ رشتہ ازدواج میں بن جائیں گے جیو ٹی وی کی ناظرین کے لیے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ نے نئی ڈراما سیریل تخلیق کی ہے ماہ اور ساس کے تعلق پر مبنی نئی ڈراما سیریل ماہ نہیں ساس ہوں میں دیکھئے جمعہ تین نومبر سے روزانہ سات بجے صرف جیو نیوز پر اور تاریخ آپ کو دیکھ رہی ہے ہم آنے والی نسلوں کو غزہ مجاری قتلیام پر اپنی خاموشی کی کہانی نہیں سنانا چاہتے سار سے زائد اداکار گلوکار سمیت ہالی ووڈ کی دیگر نام اور شخصیات کا امریکی صدر کے نام خط میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ عالمی راہ رماؤں سے مقدس سرزمین میں تمام جانوں کا احترام کرنے میں کردار ادا کرنے کی اپیل خط پر ہاکن فینکس جینیفر لپیز کرسٹن سٹی وارٹ مہر شالہ دوالیپا علی اور ڈریک سمیت فنکاروں کی دستفر موسیقی